اگر وزیراعظم نریندر موڈی اپنی آنا چھوڑ دیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں راوت پونے میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیل کر کلچرل بھون کے افتتحہ کے موقع پر ایک اجتماع سے قطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ گورتم ببود کا صرف ایک پیغام ہے اور وہ ہے آنا کو چھوڑنا جنہوں نے اپنی آنا چھوڑ دی وہ زندگی میں غالب ہو گئے لیکن کچھ لوگ آنا کی پرورش کرتے ہیں اگر آنا کو چھوڑ دیا جائے تو سماج ریاست اور ملک کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے کوئی یہ بات نریندر موڈی کو بتائے کانگریس جنرل سیکریٹری پریانکا گاندی نے کانگریس کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم بی جے پی کے پھیلائے جوہ رہے ہیں نظریہ کے قلاب کام کرنے میں پیچھ رہ رہے ہیں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے لیے ہی ملک کے لیے لڑ رہے ہیں جس دیش کے لیے جس آزادی کے لیے مہاتمہ گاندی جی لڑے نہرو جی لڑے پٹیل جی لڑے امبیت کر جی لڑے سب کانگریس کے نیتہ لڑے اس دیش کی وچار دھارہ الگ تھی آج بھاج اپا کی وچار دھارہ الگ ہے اور بھاج اپا اپنی وچار دھارہ گھر میں لے جا رہی ہے ہم نہیں لے جا پا رہے ہیں ہمیں مضبوط ہونا پڑے گا ہمیں اپنی وچار دھارہ کو ٹھیک سے سمجھنا پڑے گا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں ہم اس دیش کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ جو آج اس دیش میں ہو رہا ہے وہ غلط ہے ہم اس دیش کے نوجوان کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو گمراہ کیا جا رہا ہے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دھرم اور جاتی پہ بٹو لیکن یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری کہاں سے ملے گی تم کماؤ گے کہاں سے تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا تم اپنے ماں باپ کی دیکھ بال کیسے کرو گے ہم اس کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اس سچائی کے لئے لڑ رہے ہیں کہ دیش میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اس دیش کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے وہ اس دیش کو پیچھے لے جا رہا ہے چاہے ساماجک طور پر ہو راجنیتک طور پر ہو یا ارث ورستہ کے معاملے میں جب دوہزار چودہ میں بھاج اپا کی سرکار آئی تھی تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری ارث ورستہ کی کیا حالت تھی آگے بڑھ رہا تھا دیش من مہن سنگھ جی کی جو نیتیاں تھی مندرے کا آیا روزگار ملے دیش آگے بڑھ رہا تھا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ بھارت آگے بڑھ رہی ہے بڑھ رہا ہے اور ارث ورستہ ہماری مضبوط بنی جا رہی ہے آج پرستطیا کیا ہے آج اتر پردیش میں ہی اتر پردیش کے بچوں کو روزگار نہیں ملتا بڑے بڑے شہروں میں پلائن کرنا پڑتا ہے